اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امیت ہے آپ سب خیر یا سی ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے اپنی ولوگیں کا سٹارٹ کیا ہے اور جناب رمضان المبارکی آمد آمد ہے شکر الحمدللہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جلدی سے نہ آج کلی نہ اپنی ساری رمضان المبارکی تیاریاں کرلوں تاکہ رمضان کے مہینے میں اچھے سے عبادت کر سکوں خیر میں اب سب سے پہلے تو پدینے کی چھٹنی بناوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں یوز ہوتی ہے وہ جو ہے پدینے کی پتیاں اس کی میں نے لیلز اتار لیے اور آگے سے تھوڑی تھوڑی اس کی ڈنڈیاں لے لیے ہیں کیونکہ وہ نرم ہوتی ہیں اور جو پدینے کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بیسیکل ہوتی کروی ہیں اسی لئے ان کی جو ڈنڈیاں وہ ہم یوز نہیں کریں گے اب میں اس کے بعد دھنیاں لے لوں گی دھنیاں کی اور پدینے کی میں نے برابر مقدار رکھی ہے یعنی برابر میں ڈال رہی ہوں لیکن اگر آپ دھنیاں یا پدینہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی ایسی خاص ٹینشن نہیں ہوتی ہے اکثر لوگوں کو دھنیاں کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور اکثر لوگوں کو پدینے کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اب میں جلدی سے دھنیاں جو ہے اسے بھی کاٹ لیتی ہوں اور دھنیاں جو ہے اسے میں اس طرح سے کاٹ رہی ہوں تاکہ وہ ایزی لی نہ دھل بھی سکے اور آپس میں ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ دونوں ہو گئے اور میں نے اب دھنیاں پدینے کو خوب اچھے سے دھولیا ہے ساتھ میں سب سمرچ میں نے آٹھ نو لی ہے ان کی بھی دھنیاں اتار کر انہیں بھی خوب اچھے سے واش کر لیا ہے اب میں مکسی جار جو ہوتا ہے بلینڈر جگ یہ لوں گی اور اس میں تھوڑا سا دھنیاں پدینہ اور ساتھ میں سب سمرچ اور آدھا کپ پہ پانی کا ڈالا ہے اب انہیں بلینڈ کر دوں گی جیسے ہی میں بلینڈ کروں گی نا یہ دیکھیں یہ بلینڈ ہوگا ساتھ ہی نا یہ سارا مکسچر جانا وہ لکورڈ میں ہو جائے گا اب مجھے مزید پانی نہیں ڈالنا پڑے گا اب میں تھوڑا تھوڑا دھنیاں پدینہ ڈالتی جاؤں گی اور اسے جلدی سے بلینڈ کر دوں گی اس سے یقین کریں میری بہت ہیلپ ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا میں بلینڈ جگ میں ڈالتی گئی اور یہ بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو گیا ساتھ میں میں نے ایک ٹیبل سپون تقریبا اس میں نمک بھی ڈال دیا کیونکہ نمک ڈالنے سے چیز جو ہے نا لونگ ٹائم تک رہتی ہے مطلب خراب چلتی نہیں ہوتی ہے البتہ میں نے سارے کو بلینڈ کر دیا اور جو بلینڈ جگ میں تھوڑا سا لگا رہا ہے یا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور پھر اسے بلینڈ جگ کو میں نے گھما دیا جس سے یہ ہوا کہ سارا بلینڈ جگ بھی ساف ہو گیا سارے کو میں نے مکس کیا اب میں آئس کیوپ میں ڈال کر اسے فریز کر دوں گی اور رات کو میں اسے رکھوں گی فریزر میں تقریبا ایک رات تک تو میں اسے پڑا رہنے دوں گی فریزر میں بعد میں یہ آئس کیوپ جو ہے میں انہیں نکال کر زپ بیگ میں ڈال دوں گی جس سے میری بہت ہیلپ ہو جائے گی تقریبا پورا رمضان انشاءاللہ سے گزر جائے گا جتنا میں نے ایک ٹائم میں بنا لیا یہ بہت بڑی میری ہیلپ ہوئی یا مارننگ میں بھی اکثر دل کرتا ہے کہ ہم پودینے کی چٹنی جو ہے وہ پراتھوں کے ساتھ کھائیں آدھا دھنیا جو ہے میں نے چٹنی میں ڈال دیا اور آدھا دھنیا جو ہے نا اسے میں نے اس طرح سے بری بری کاٹ دیا ہے اور اب میں اس کے ارد گرد خوب اچھے سے ٹیشو جو ہوتا ہے ٹیشو پیپر جوتا ہے وہ لگا دوں گی اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہ ہو تو آپ اخبار بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ پھر کچن کے جو رومال وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہو اخبار ہو یہ نمی جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر جسے ہمارا جو دھنیا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا اسے میں نارمل فریج میں رکھ دوں گی تو انشاءاللہ کافی دن تک یوز کروں گی اب اس کے بعد جناب باری آتی ہے سٹرابری کی یہ بھی میرے ہسپنڈ ماشاءاللہ سے سٹرابری لے کر رہے تھے بیسیکلی تو مورننگ ٹائم میں بچوں کو وہ دینی ہوتی ہے ملک شیک دینی ہوتی ہے بریک فاسٹ میں اور اس کے علاوہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے اس کے لئے میرے ہسپنڈ لے کر رہے تھے سٹرابری اور سٹرابری کو میں سیف کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتی کہ سٹرابری کو ہم نے سب سے پہلے پانی میں بھگونا ہے اور ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اسے سرکہ لگا کر چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اسے خوب اچھے سے دھونا ہے تاکہ سرکہ جو لگا ہے اس کا کھٹاپن وہ بھی اتر جائے اور ساتھ میں ہماری سٹرابری جو ہے خوب اچھے سے صاف ہو جائے سٹرابری جو ہے جب ہم سیف کرنے لگیں گے فریز کرنے لگیں گے اس کے اندر جتنی بھی گلی سٹرابریان وہ ساری ہم نکال دیں گے انہیں ہم نے بالکل بھی فریز نہیں کرنا ہے وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے اور سٹرابریان جو ہے فریج میں بالکل بھی نہیں رکھی جاتی ہیں کیونکہ سٹرابری بہت ہی نازک ہوتی ہے اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو خیر سٹرابری جو ہے اس کا پانی میں خوب اچھے سے میں نے دو سے تین دفعہ چینج کیا تھا کیونکہ سٹرابری کے اندر بہت زیادہ مٹی تھی اور اس کا جب پانی فل صاف ہو جائے گا اسے میں ٹوکری میں تھوڑی دیر کے لیے سوکھنے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ ہم نے سیف کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو گرین پارٹ لگاوا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ اتار سکتے ہیں اگر آپ کا نہیں دل کرتا تو آپ سمپلی سے ایسے ہی رہنے دیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی کپڑے پر ڈال کر تو اسے تھوڑا سا اوپر سے کپڑے کے ساتھ رب کریں جسے یہ ہلکی نرم ہاتھوں سے بلکل ہم کریں گے اس طرح سے سکھانے کی کوشش کریں گے تھوڑی بہت سوک جائیں گی کافی حد تک یعنی خوشک ہو جائے گی جو نمی اوپر لگی ہے پانی لگا ہے وہ خوشک ہو جائے گا اب ہم نے یہ جو ڈسپوزیبل ڈبی ہوتے ہیں وہ لے لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹیفن وغیرہ ہے وہ لے لیں ورنہ پھر عام زب بیگ جوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے تو اب بتائی اس میں یہ والے باکس میں ڈال دیا اور سمپل شاپر جوتے ہیں پلاسٹک شاپر جوتے ہیں پلاسٹک کور جوتے ہیں وہ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے میرے حسپر نے مجھے وہ ہلا دیئے تو میں اب اس میں بلکل نیو میں یہ یوز کر رہی ہوں انہی چیزوں کے لئے یعنی رمضان کی چیزوں کے لئے میرے حسپر نے مجھے یہ لا کر دیئے ہوئے یہ کافی بچت میں رہتے ہیں مطلب ہمارے بجٹ کے اندر رہتے ہیں ایکسٹرانی ہوتا ہے یہ بیک بہت کوسٹلی پڑتے ہیں خیر اس میں جتنی ہم نے ایک ٹائم ہی ہم نے سٹرابری یوز کرنی ہے اتنی ہم سٹرابری لیں گے انہیں پیک کر دیں گے تو سمپلی ہم اسے فریز کر دیں گے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے سٹرابری فریز کرنے کا میں آپ کو وہ بھی بتاتیوں البتہ یہ بھی آئیڈیا بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اس طریقے سے کر لیجئے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے سیم اسی طریقے سے سرکہ لگا کر سٹرابری کو خوب اچھے سواج کر دینا جو اس کے اوپر گرین پارٹ لگا ہے یہ بھی آپ اتار دیجئے گا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ یہ کر لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ سمپلی گرین حصہ لگا رہے ہیں دیل بتا میں نے نا یہ جو ہے سٹرابری کافی زیادہ سٹرابری کے پیکٹ کو میں نے اس طرح سے گرین اس کا پارٹ اتار کر فریز کر دیا تو یہ بھی بڑا زبردست آئیڈیا ہے اب میں آپ کے ساتھ جلدی سے نا کورمے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں رمضان میں افتاد پارٹی میں کورمہ جو ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کسی کی بھی افتادی کروائیں تو کورمہ پلاس می بنائیے گا اور سب سے اپنی دات لیجئے گا یقین کریں کورمہ اتنا ٹیسٹی میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس کے آگے بھی آپ سرف کریں گے مہمان آئے ہوں گے وہ آپ کی نا طریفیں اتنی کریں گے نا کہ آپ نا وہ کہتے ہیں نا پھولے نا سمائے بلکل وہ والی مسال ہو جائے گی خیر میں جلدی سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے دو سے تین میڈیم سائز کے پیاز باریک پری کٹ کر اس طرح سے گولڈن کلر کے فرائی کر کے نکال لینے ہیں ایک کام ہمارا ہو گیا اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کرسپی سے ہمارے پیاز جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے تین پاؤ تقریباً لیا ہے چکن اور چکن کو میں خوب اچھے سے آئل میں اسی لئے میں نے آئل کو تھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں جی چمچھ ہلائیں گے اور یہ جو ہے چکن اس کا کلر تقریباً جب چینج ہو جائے گا اتنی دیر ہم نے فرائی کرنا ہے بٹ میں نے اس میں کچھ مسالہ جات وغیرہ بھی ابھی ڈالنے ہیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے بڑھ جائے یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ایک بادیان کا پھول لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے سابت کا علی مرچ لیا ہے ایک ٹی سپون تقریباً سیرے کا لیا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے چار پانچ لونگ لی ہیں تین میں نے تقریباً سب سے علائچیاں لیا دو میں نے لے لی ہیں بڑی علائچیاں ان ساری چیزوں کو ہم نے چکن میں اس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے تاکہ خوب اچھی سے ہمارے چکن میں سے خشبو آنا شروع جائے یہ جو ہے کورما بلکل ایسے لگے گا جیسے ہم دیگی کھا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹیز کی ریسپیاں اور اتنا ایزی ہے اکثر لوگوں نے کورما کو نہ ہوا بنایا اتنا مشکل فیل کرتے ہیں کورما خیر میں نے اس میں دو ٹیبل شپون تقریباً بھر کر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی بنائی کرتے جانی ہے اس ٹیٹ پر یقین کرے گرم سالے کے اور ادرک لیسن کی بہت ہی اچھی خشبو ہمارے چکن میں سے آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں جی اس کا کلر تقریباً چکن کا چینج ہو چکا ہے اب مزید اس میں ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے دہین اس کی ایک ٹوری بھر کر میں نے ڈال دینی ہے اور اس کی خوب اچھے سے بنائی کرنی ہے دہین جو ہے جب ہم ڈال دیں ہم نے اس میں چمچ ہلاتی رہنا ہے جب تک کہ دہین جو ہے نا ہمارا پکنا نہ شروع جائے کیونکہ اگر ہم چمچ روک لیں تو دہین جو ہے وہ اپنی گھٹلیاں بنا دے گا جس سے ہمارے کھانے کینا لکھ خراب ہو جائے گی اسی لئے دہین جب بھی ہم ڈالیں کسی بھی کھانے میں دہین ڈالیں کو بچے سے ہم نے چمچ ہلاتے رہنا یہ دیکھیں جی دہین پکنا شروع گیا اب میں اس میں تقریباً ڈیٹھ ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے سوٹ میچ کی ایک ٹی سپون میں نے نمک کی ڈالیا اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں پیسے سوکھے دنیا کی ڈال دی ہے اس میں کسی بھی صورت ہم نے حلدی نہیں ڈال لیا اگر ہم حلدی ڈالیں گے تو اس کی کھانے کی نا لکھ خراب ہو جائے گی بڑا ہی ٹیسٹی یقین کرے کھانا بن رہا ہے ابھی اس میں میں نے جو پیاز نکالا وہ بھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس میں سے اتنی اچھی خشبوہ آ رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے آج دیکھ پکا رہے ہیں گھر میں یقین کریں اتنی دور دور تک اس کی خشبوہیں جو ہے نا پھیل رہی ہیں اور اب ہم نے اس کی خوب اچھے سے بھنائی کرنی ہے چکن نے اپنا پانی تقریباً چھوڑ دیا ہے اور یہ جو میرا پیاز ہے اس کے جو ہے نا کافی زیادہ کرسپی ہوا ہے جتنی دیر تک وہ چکن پکر ہے اتنی دیر تک میں ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے مسل دوں گی پیاز کو بہت ہی ایزیلی یہ کرسپی تو ہوا ہے ایزیلی ہاتھ کے ساتھ نہ مسلہ جائے گا اب میں اس میں وہی والا جو پیاز ہے وہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے جی یہ پیاز جب بھی ہم اینڈ میں کھانے میں ڈال دیں پلاور میں ڈالیں کورمے میں ڈالیں جس میں بھی ڈالیں پیاز کا ایک اپنا ہی فلیور ہوتا ہے جس سے ہمارا کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو پانی ہے اس کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے اور یہ پیاز جو ہے اس کی بھی ہم نے خوب بچے سے نے ان ساری چیزوں کی بھنائی کرنی ہے تاکہ بلکل ایکول ہو جائے اب میں اس میں تقریباً آدھا کپانی کا بھی ڈال ہے اور بھنائی کرتے جانا ہے تاکہ اس کی خوب بچے سے خوش بو ہو جائے اور خوب بچے سے ہمارا مسالہ بن جائے ہر ایک چیز اپنا فلیور دے اور ساتھ میں اس کے کلر کو خوبصورت کرنے کے لیے میں نے اس میں تقریباً دو تین چھٹکیاں میں نے زردے رنگ کی بھی ڈال دیا تاکہ اس کا کلر پیارا سا جائے یہ کین کرے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر خوشبو کے لیے تھوڑا سا روح کی اوڑا وہ بھی ڈال دیا اس کی بھی بہت اچھی اس میں خوشبو لگتی ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ رہنے دیجئے گا روح کی اوڑا کو اب میں نے اس میں تھوڑا سا گرم سالر ڈالا اور دم پر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا کھانا جو ہے ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے کھانا بہت ٹیسٹی ہے آپ بھی آجائیں میرے ساتھ یہ کھانے کو انجوائے کریں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر